پول نیوز ہیڈکوارٹر اسلام علیکم پول نیوز ہیڈکوارٹر میں خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ انم زلفکار میں ہوں پراز احمد اور میں ہوں آمنہ کھٹانہ ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں آج ہم بات کریں گے معاشی فیصلے کیا بلاول کس کے حکم کے پابند آصف سرداری مطمئن اور میاں بیوی کا قتل کیوں بولٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ کے نگرہ وزیر آزم انبارالحق کاکر کی زیر صدارت ایس آئی ایف سی ایپ ایکس کمیٹی کا اجلاس آرمی چیف وزراء اعلیٰ وفاقی اور صوبائی وزراء کی شرکت اجلاس کو سمگلنگ کے خلاف کاروائیوں سمیت اہم امور پر بریفنگ دی گئی سرماکاری سمتالک امور پر غور اجلاس میں اہم فیصلوں کا امکان بھی ہے تو یہ اہم اجلاس نگرہ وزیر آزم انبارالحق کاکر کی زیر صدارت ہوا ایس آئی ایف سی ایپ ایکس کمیٹی کا اجلاس جس میں آرمی چیف وزراء اعلیٰ اور وفاقی اور صوبائی وزراء نے شرکت کی ہے اس اجلاس میں مختلف کاروائیوں سمیت سمگلنگ کے حوالے سے تفصیلی طور پر بریفنگ دی گئی ہے اور اس سے علاوہ سرماکاری سمتالک امور پر غور بھی کیا گیا ہے کئی اہم فیصلوں کا امکان بھی آج کے اس اجلاس سے کیا جا رہا ہے نگرہ وزیر آزم انبارالحق کاکر کی زیر ایس آئی ایف سی ایپ ایکس کمیٹی کا یہ اجلاس ہوا ہے آرمی چیف وزراء اعلیٰ وفاقی اور صوبائی وزراء نے اس اجلاس میں شرکت کی ہے اور اس اجلاس میں سرماکاری سمتالک امور پر بھی غور کیا گیا ہے بولنیوز کے نمائندے فہد چودری سے مزید جان لیتے ہیں فہد اجلاس کا مزید احوال بتائے گا جی دیکھئے ایس آئی ایف سی کی ایپ ایکس کمیٹی کا آج دوسرا روز تھا دوسرا اجلاس تھا نگران وزیر آزم کی زیر صدارت اس اجلاس میں آلہ سیول اور عسکری قیادت نے شرکت کی وفاقی اور صوبائی وزراء صوبائی وزراء آلہ نے شرکت کی اور اس اجلاس میں جو دو اہم ترین مسائل ہیں ملکی معیشت کو درپیش ان پر اہم فیصلے ذرائقہ کہنا ہے کہ کیے ہیں ایک تو سمگلنگ کی روپ تھام کے لیے جو پور ملک بھر میں آپریشن جاری ہے اس پر پیشرفت کا جائزہ لیا گیا اور اہم فیصلے کیے گیا اس کے علاوہ بجلی چوری کی روپ تھام کے لیے بھی مختلف امور کا جائزہ لیا گیا جبکہ غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے جو مختلف وزارتوں کی جانب سے منصوبوں کی نشاندہ ہی کی گئی تھی ان پر پیشرفتور بھی مکمل بریفنگ سائی ایف سی کو دی گئی اور اب سے کچھ درباد وفاقی وزراء سائی ایف سی اپکس کمنٹی اجلاس کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کریں گے فاد اس کے علاوہ جو ملک میں اس وقت معاشی صورتحال ہے بجلی کے حوالے سے اور اس کے علاوہ پیٹرولیم مسنوات کے حوالے سے ان چیزوں کو بھی موضوع بحث بنایا گیا آج جی بالکل ہر معیشت سے ریلیٹڈ ہر ایشو پر ڈسکیشن کی گئی ہے ذرائع کے مطابق جاہے وہ سمگلنگ کی روپ تھام ہو یا بجلی چوری کی روپ تھام ہو اس کے علاوہ جو ڈالر کی سمگلنگ ہے ڈالر کی قدر کے حوالے سے بھی مختلف امور کا اس اجلاس میں جائزہ لیا گیا ہے اور ملکی معیشت کی بحالی کے لیے ایس ای ایف سی کو قائم کیا گیا تھا جس کے بعد سے اب تک ایفیکس کمیٹی کے پانچ اجلاس ہو چکے ہیں اور آج یہ چھتا اجلاس ہے انتہائی اہم اجلاس ہے جو کہ صبح گیارہ بجے سے جاری تھا اب سے کچھ دیر پہلے یہ اجلاس ختم ہوا ہے اور اس نے مکمل کمیٹمنٹ کا اظہار کیا گیا یعنی گران حکومت کی طرف سے کہ ملکی معیشت کی بحالی کے لیے ایس ای ای ایف سی کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے گی اور جو بھی فیصلے ای 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 ایف سی میں کیے جائیں گے ان پر اوری عمل درامت کو یقینی منایا جائے گا اچھا اس سے پہلے ہی وزیراعظم کی طرف سے جو نوٹس لیا گیا بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے جو اجلاس بلائے گیا ہے اس کے علاوہ سارفین کو ریلیف دینے پر ڈالر کے حوالے سے جو کریک ڈاؤن کا ایک سلسلہ شروع ہوا جس کے نتائج بھی آنا جو ہے وہ شروع ہو چکے یہ تمام تر معاملات آپ نے بتایا ان کو ڈسکس کیا گیا ہے یہ اطلاعات ہیں کہ کچھ اہم فیصلے بھی سامنے آنے کا جو ہے امکان ہے تو اس حوالے سے پریس کونفرنس ہوگی کب تک ہوگی کیا اہم فیصلے ہیں جو کہ آنے کا آج امکان ظاہر کیا جا رہا ہے دیکھئے دو میں نے جیسے پہلے بتایا کہ دو جو میجر ایشوز ملکی معیشت کو اس وقت درپیش ہیں جن کی وجہ سے اربوں پے کی لیکیج ہو رہی ہے اور خاص کر اس میں جو مختلف اشیاں ہیں ان کی سمگلنگ اور کرنسی کی سمگلنگ جو ہے اس کی لوگ ڈھام شامل ہے اور اہم فیصلے اس فورم پر جو ہے آج ذرائقہ کہنا ہے کہ کیے گئے ہیں اور وہ کیا فیصلے ہیں وہ تو وفاقی بزراء جو ہیں وہ کچھ دیر بعد ان سے آگاست کریں گے لیکن ساتھ ہی یہ بھی ذرائقہ کہنا ہے کہ اتمنان کا اظہار کیا گیا جو مختلف حکومتی اداروں کی جانب سے گزشتہ چار سے پانچ دن روز کے دوران مختلف شعبوں میں جو زخیرہ اندوزی یا سمگلنگ ہے اس کی لوگ ڈھام کے لیے جو کاروائیاں کی گئیں چھاپیں مارے گئے ان پر اتمنان کا اظہار کیا گیا اور یہ بھی بتایا گیا کہ سود مند رہا یہ آپریشن جو ہے اور کافی اس سے ملکی معیشت کو جو ہے وہ سہارا بلاول بھٹو زرداری کہتی ہے کہ گھر کے معاملے پر آصف علی زرداری کے حکم کا پابند ہوں سیاسی معاملے پر پارٹی سی ای سی اور عوام اور عوام کے حکم کا پابند ہوں بدین میں میڈیا سے باتجت کرتے ہوئے کہا کہ لوگ پریشان ہیں راشن کہاں چلائیں علاج کیسے کرائیں عوام مشکل میں ہیں معاشی صورتحال بتر ہوتی جا رہی ہے ٹیپلز پارٹی کا منچور عوام کی مسائل کا حل ہے ابھی الیکشن کا اعلان نہیں کیا انتخابی موہم ابھی شروع نہیں کی محتربہ وے نظیر بھٹو نے ایک سال میں ملک کو معاشی بہران سے نکالا تھا آپ کے باتوں پہ پابند ہوں جہاں تک سیاسی باتیں ہیں جہاں تک آئین کے بات ہیں جہاں تک پارٹی پولیسی ہے تو مجھے اپنے کارکن کے اور اپنا پارٹی سینچل ایگزیکیٹیف کمیٹی کے جو فیصلے ہیں ان پہ پابند آم آدمی کو آم پاکستانی کو یہ پریشانی ہے وہ اپنا خاندان کے لیے وہ اپنا فیملی کے لیے کھانا کا بند بس کیسے کرے وہ اپنے بچوں کو سکول کیسے پیچے وہ اپنے بزرگوں کا علاج کیسے کرے معاشی صورتحال دن بہ دن بتر ہوتا جا رہا ہے پاکستان کے پسماندر طبقات کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلس پارٹی وہ جماعت ہے جس کا منشور آپ کے مسائل کا حل ہے پاکستان پیپلس پارٹی کی سیر سی میٹنگ میں ہم نے یہ دو رائے پہ غور کیا ایک طرف جو نوے دن کا سلسلہ ہے جو آئین میں جو لکھا گیا ہے اس میٹنگ میں پاکستان پیپلس پارٹی کے تمام جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان سب نے ہمیں بتایا کہ آئین کے مطابق نوے دن میں الیکشنز ہونے چاہیے اور آپ کو بتائیں کہ وزارت قانون نے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹ کل ادم قرار دینے کے سپریم بورڈ کے فیصلے کے خلاف نظرسانی درخواست دائر کر دی ہے درخواست میں گیارہ اگس کے فیصلے پر نظرسانی اور اضافی دستاویزات کیلئے پندرہ روز کی محلت کی استعداہ کی ہے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹ کل ادم قرار دینے کے فیصلے پر نظرسانی کی جائے وزارت قانون نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظرسانی درخواست دائر کر دی درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ عدالت گیارہ اگس کے فیصلے پر نظرسانی کرے اضافی دستاویزات کے لئے پندرہ دن کی محلت دی جائے عدالت عزمہ نے ریویو ججمنٹس ایکٹ کو آئین سے متصادم قرار دیتے ہوئے قل ادم قرار دیا تھا جسٹس ملیب اختر نے اضافی نوٹ میں لکھا تھا کہ فیصلے کا ریویو آئندہ پارلیمنٹ میں ہی ہوگا سپریم کورٹ نے انیس جون کو چھ سماتوں کا فیصلہ محفوظ کیا چیف جسٹس کی سربراہی میں تین لکھری بینچ نے گیارہ آگست کو فیصلہ جاری کیا تھا